لوڑی کا تہوار سی ایم منوہر لال نے بڑی دھوم دھام سے منایا اس کے بعد سی ایم منوہر لال اچانک سے کرنال کے ریلوے سٹیشن پہنچ گئے اچانک سے کرنال ریلوے سٹیشن کے باہر کا دورہ جب سی ایم منوہر لال کھٹر نے کیا تو وہاں ٹھن میں بیٹھے بے سہارہ لوگوں کو دیکھ انہوں نے تتکال رین بسیرہ میں شفٹ کرنے کا نردیش دیا اور اس کے لیے اپنے خود کی سیکیورٹی میں لگی گاڑی کے ماتھیم سے رین بسیرہ تک پ بتاتے ہیں ایسے میں میں نے سویم یہاں آ کر ان کا جائزہ دیا یہاں کافی سنکھیا میں لوگ باہر بیٹھے تھے ایسے میں انہیں تتکال رین بسیرہ پہنچائے گیا وہی جلہ اپایت کو نردیش دیئے کہ ان لوگوں کے رہنے اور خانے پینے کی ویوستہ رین بسیرہ میں کی جائے انہوں نے کہا کہ آج لوڑی کا تیوہار ہے ایسے میں انہیں منگفلی بھے انہیں خادہ سمگری دینے کے نردیش دیئے مکہ منتری نے کہا کہ ان لوگوں کی کھانے کی ویوستہ کرن کے لیے دھائی لاکھ روپے دینے کی بھی گھوٹنا کی ہے دن میں یہ لوگ اپنے اپنے کام پر جائیں گے اور راترے قصہ میں رین بسیرہ میں رہیں گے مکہ مندری نے کہا کہ مانوتہ کے ناتے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں آگے آنا جائیے قریب پینتالیس سے پچاس لوگوں کو پلیس وین میں بٹھا کر لوگوں کو رین بسیرہ میں چھوڑ کر آئے ملتا تو وہاں سوتے ہوں گے جانکاری ملتے ہی میں یہاں آیا ہوں اور آتے ہی جب یہ لگا کہ ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی بستہ چاہیے تو ایڈمیسریشن کی اور سے رین برسیرہ بنایا گیا ہے اب یا تو یہ ان کو جانکاری نہیں رہی ہوگی اب ان کو جانکاری ہونے کے بعد سب کو بس میں اور رین برسیرہ میں ستر سے لے کے اسی لوگوں تک رہنے کی بستہ آیا اور وہاں پر ان کو بھیج کر کے ان کی جو آفشکتائیں ہوں گی ابھی ترنت ان کی بوجین کی بستہ کی گئی ہے اور ان کے لیے بستر کے کمبل آدھی بھی موالی گئے ہیں اور ان کے لیے بستہ بھی اگر ان کی آفشکتہ ہوگی تو کل پراتتہ تک وہ پوری کرا کر کے کچھ لوگ تو اس میں ملدوری کرتے ہیں دن بر اور کچھ لوگ ریلیشنیشن اور کام کرتے ہیں اپنے کام کے حساب سے وہ دن میں کام کریں گے اور راتری کے سمیں ان کو رین برسیرہ میں پوری بستہ کی جائے گی اس لیے آگے بھی ان کو روزگار ملتا رہے اس کی بھی بستہ ہم کریں گے لیکن سردی سردی اس پرکار کی راتری کو باہر کھ ہے سردی سواپ دونے کے بعد جہاں یہ جانا چاہیں گے سرد سٹیشن پر ہی اگر بھار ایک پارکنگ کی جگہ ہے کوئی کچھا شیڈ بنا دیا جائے رین برسیرہ بٹ بنا دیا جائے کیونکہ یہ دن میں لوگ سبھی یہ لوگ یہاں پر بیک مانگتے ہیں شام تک اور رات کو اسی طرح سے کھلے آسمان میں سو جاتے ہیں اب رو جانا تو رین برسیرہ میں نہیں جاتے کیونکہ صبح انہوں نے پھر یہاں پر رہنا ہوتا ہے تو اگر یہیں کوئی کچھا شیڈ آسا بنا دیا جائے جائے گی تو کوئی وہاں کی ویستہ کریں گے تاکہ راتری کو شام کو سونے کے لیے رین برسیرہ میں جائے راتے کال پھر اپنا واپس آئیں تو ان کی وہ ویستہ بھی گر کوئی آنے جانے کی کرنے ہوگے تو کریں گے لیکن الگ سے یہاں ویستہ کرنے کا ارتزلی نہیں ہے کیونکہ ریلوے سٹیشن پر تو بہت لوگوں کا آنا جانا یاتری سب آتے ہیں یا یاتریوں کے لیے یاتری نواز تو بنایا جا سکتا ہے لیکن اس پرکار سے کام کرنے والے لوگ کو ریلوے سٹیشن پر دوسرے پردیسوں کے لوگ زیادہ تھے لیکن اس طرح سے آپ نے انیشیٹیو لیا ہے دوسرے پردیسوں کے لیے بہت پردیسوں میں اس پرکار کے بیروزگاری اور اس پرکار کے جو گریبی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو شاید وہاں کام ملتا نہیں ہے تو جگہ جگہ جہاں ہم کو کام ملنے کی سمبھاونا ہوتی ہے وہاں وہ پہنچتے ہیں تو اس لیے ہم اس میں ایسا کچھ نہیں کہیں گے کہ بھی کہیں کہ اور کے لوگ ہیں تو ہم کی وستہ نہیں کریں گے آخر مانوتا کے ناتے سے گریب لوگ کی وستہ جہاں بھی کوئی رہتا اس کی وستہ ہونی چاہیے ہم بھی کرتے ہیں باقی سرکاریں بھی کرتی ہی ہیں میرا یہ نہیں کہنا کہ کہیں اور نہیں کرتے ہوں گے لیکن ایک ورگ ایسا ہے جس کی وستہ کے لیے سب کو ہی ایکٹیو ہونا چاہیے کیونکہ ان کی آفشکتہ جیسی ہے تو ترنت جو آفشکتہ پوری تھی گھرنے کے لیے ڈھائی لاغ روپیہ ایسی لیے کہ اگر مانوش پچاس لوگ ہیں تو کم سے کم پانچ پانچ دار روپیہ کا سامان وہ ان کو مل جائے وہ ہمارے ڈیپٹی یعنی جو ہمارا ڈسٹک ایٹوی شہن ہے اپنے آس پاس سے جڑے ایسے ہی اپ ڈیٹس پانی کے لیے دیکھتے رہے امبالا بریکنگ نیوز ہمیں فیس بوک پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور اپنے ایپل اور انڈرویڈ موبائل فون کے پلے سٹور سے ہماری ایپ امبالا بریکنگ نیوز جاؤنلوڈ کریں